آپ کی اجازت کے ساتھ جو پہلا وشہ ہے میں اسے شامل کر لیتا ہوں نہ صرف بھارت میں سوامی جی بلکہ پوری دنیا میں تھائرائیڈ کی جو پریشانی ہے وہ کافی بڑی پریشانی بہت سارے لوگ اس سے جوج رہے اور ایسا عام طور سے مانا جاتا ہے کہ زیادہ تر محلاؤں جو ہیں وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دنیا میں ہر آٹھ میں سے ایک محلہ کو تھائرائیڈ ہے لیکن پھر بھی ساٹھ فیصد اس کے بارہ خطرناک جو لکشن ہے ان سے انجان ہے آویرنیز کی کمی ہے لکشن کیا کیا اس کا پتہ نہیں یوگا بحث تو آپ نے شروع کروا دیا سوامی جی تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ تھائرائیڈ کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں شروعاتی لکشن کیا ہوتے ہیں جب شروعات ہو رہی ہو تب ہی اس کو روک لیا جائے تو بس تھائرائیڈ کے بعد میں تھائرائیڈ کے کمپلیکیسنس پر جائیں گے چلو ایک بار دھاڑو سیرو سیرنیو یہ پانچ دس بار ایسے کرا دیتے ہیں اور یہ گلے کے لئے تھائرائیڈ کے بڑا چبر دست اب گلے کے ایکسرسائز نہ ہونے سے گلہ گڑ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے گلے کی ایکسرسائز بھی کریں اس کا ایک لکشن تو ہے تو کسی کسی کے گلے میں گانٹ ہو جاتی ہے دوسرا لکشن یہ ہے کہ چکر سے آتے ہیں چکر آتے ہیں کسی کا اچانک وجن گھٹنے لگتا ہے کسی کا اچانک وجن بڑھنے لگتا ہے پھر ہاٹ کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اچانک پسینے آنے لگتے ہیں اچانک پسینے آنے لگتے ہیں اور اچھا نہیں لگتا من میں بے چینی چڑ چڑاپن ہوتا ہے تو یہ جو لکشن ہیں یہ ہیں تھائرائیڈ کے اور پھر دیرے دیرے ہاتھ پیروں میں کمپن اور بڑی کا بیلنس بھی اور بھی کرنے لگے اب جو ایسے ان بیٹیوں کی طرح کریں گے جیسے بیٹیاں کر رہی ہیں دیو گریماں جی دیو آنی جی ایسے ان کو تو کبھی جندگی میں نہ تھائرائیڈ کی پروبلم ہوگی نہ پی سی او ڈی کے پروبلم ہوگی نہ انفرٹی لیٹی کی پروبلم ہوگی نہ او بی سیٹی کی پروبلم ہوگی اب یہ تو کچھ جیادہ ہی پرفیکٹ ہے اتنے زیادہ پرفیکشن نہ ہو تو اتنا تو کری لیا ہے اب دیکھو یہ تھائرائیڈ میں کہہ رہا تھا کہ گلے کا بیائم نہیں ہو پاتا بولنے سے گلے کا بیائم نہیں ہوتا جیادہ بولنے سے تو جھگڑے اور ہو جاتے ہیں کچھ تو گلے کا بیائم نہیں ہوتا تو ہم گلے کا بیائم کروا رہے ہیں اب یہ ہمارے بھائی ساپ بیٹھے ان کے آنکھ جو ہے لے جی ہو گئی تھی آنکھ کا بیائم نہیں ہوتا تو دیکھو آنکھ کا بیائم کریں آنکھ بھی بہار آتی ہیں تھائرہڑ کے کان سے ایسے کہتے ہیں ڈیبلے کی طرح جیسے وہ دیا جال آتے ہیں ڈیبلہ بولتے ہیں ڈیبلے کی طرح آنکھ باہر آنے لگتے ہیں موٹی موٹی سی تو یہ یہ بھی ایک لکشن ہے تو آنکھیں آنکھوں کا بیائم نہ کرو تو آنکھیں لے جی ہو جاتے ہیں تو لے جی آئیس ٹھیک کر لی بڑا کام کر لیا بھئی امیج جی آپ نے تو ایسی نیل جی نے انجو جی نے الگ الگ طرح کے روک ٹھیک کر لیے تو جیسے آنکھوں کے لیے آنکھوں کو گول گول گھوماتے ہیں تو گردن کو گول گول گھوماتے ہیں اس سے بھی تھائرڑ کی ایکسرسائز ہو جاتے ہیں اور کپال بھاتی کرتے ہیں پوائنٹ دباتے ہیں تو ایک پیک پرکھن پورا ہوا وہ آگے بڑھو میرے بھائی حسین جی سوامی جی دیکھئے تھائرائیڈ گلینڈ کو شریر کا گیٹ پاس کہا جاتا ہے یعنی جو بھی ہم کھاتے ہیں اسے تھائرائیڈ گلینڈ سے پاس ہو کر فوڈ پائپ تک پہنچنا ہوتا ہے کھانے کو انرجی میں بدلنے کا کام بھی یہی گرنتی کرتی ہے تو ایسے میں تھائرائیڈ اگر کام کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر ڈائیڈیسٹیف سسٹم گڑھڑا گیا ہے تو اسے کیسے درست کیا جائے تھائرائیڈ کا تو پورا انتظام کر دیا پھر سیدھا اثر آپ نے دیکھو گیٹ پاس دو جگہ ہے تھائرائیڈ سے ایک راستہ نیچے ہی کے اڑھ جاتا ہے اور ایک راستہ اوپر کے بلڈ برین بیریئر بھی یہی پر ہے یہ دی تھائرائیڈ گڑھڑ ہوگا تو بلڈ برین بیریئر بھی ڈشٹر بھوتا وشد چکر کے ڈشٹر بھونے سے پھر دماغ میں بھی کچھرا چلا جاتا ہے اور نیچے بھی شریری کچھرا ہو جاتا ہے تو دونوں خطرہ ٹالنے ایک تو یہ دونوں ہاتھوں میں دونوں پروں میں پائنٹ دبائیں پھر اب پاچن کی بات آتی ہے تو پاچن کے لیے بھائی اب ان کا تو ہماری بیٹیوں کا تو پاچن کچھ زیادہ ہی تیج ہے اور اس لئے خاپی کر کے عیسہ برابر کر دیتی ہے کہ ایک گرام بھی وجن نہیں بڑھنے دیتی آج بھی ان کو ابھی ایک کلو دودھ پلائیں گے تھوڑا بادام اکھروٹ رگڑ کر کے پلائیں گے تو تب جا کر ان کا ویٹ بیلنس کرنا پڑے گا لیکن کچھ کو تو بھوک ہی نہیں لگتی تو تھوڑا انار کھایا کریں صبح صبح پپیتہ کھایا کریں بگوگوچا کھایا کریں اور صبح صبح جن کو کچھ بھی عجم نہیں ہوتا تو مناک اور انجیر کا پانی پی لیا کریں رات کو بھیگو دیں اور صبح اچھے سے ان کو رگڑ کر کے مسل کر کے اور جو اس کا پانی پی لیا کریں اور خالی پیٹ ویسے تو بھومیاں اولا پنرنوہ مکوئی فریش جوس پی لیں یا سروکلپ کا کارڈا پی لیں یا جن کو بہت زیادہ ایسی ڈیٹی رہتی ہے گیس بھی بنتی ہے بھوک بھی نہیں لگتی ہے تو ایسی ڈوگریٹ اور لیوگریٹ ساتھ میں لے لے کے گولی اور یہ منڈو کا آشن کر لیں اہا ہا ہا اتنی جبردست بھوک لگتی ہے پھر جو ہے وہ میرے سامنے گھی رکھایا گائے کے ساتھ ہم نے بھینس کا بھی لونچ کر دیا کیونکہ بھینس بہت ناراض ہوگی تھی پسیلے تین دشکوں میں ہم سے جتنی بھینس ناراف تھی اتنی حسین بھی ناراف تھی مارنے کوئی تھی میری سفارش بھی شامل ہے سوامی جیس میں ہاں ہاں ہم نے لونچ کر دیا گئیہ مئیہ کے ساتھ ہم نے بھینس انٹی کو بھی راجی کر دیا بھینس بھی راجی ہے تو خیر اب وہ دودھ گھی کھا پائیں گے اچھے کھانا کھا اب تو تو توہار بھی آنے والے ہیں نا تو منڈو کانسن سب کر لیا کریں اور جن کی بڑی تھوڑی فلیکسیبل ہے وہ تو یوگ مدراشن بھی کر لیا کریں اور اس کو چھوڑے زیادہ ہی مضبوط ہیں تو ہم نے بھائی طرف آج دوسرا بھی کارکرم شروع کر رکھا ہے تو 2 in 1 دو ترہ کے یوگا بھیاس ایک ساتھ چل رہے ہیں سہج یوگا بھیاس اور کمپیٹیٹیو یوگا بھیاس انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر ٹی وی نیوز